تو میں بڑی عزت اور احترام سے بیادر کو اور خدا عزیم آدم کو واقع پاک روح کو وینکم ہوں تینکیو بہر مچ پور ویری بلیسیڈ ورشیپ جتنے بھی ہوئی وہ اس نے یقین ہمیں اتیار کی ہے کہ ہم خداعون کے کلام کو مل کر سیکھ سکیں اور اس پہ گوھر بھی کر سکیں تو میں نے یہاں پہ ایک خوالہ لکھا ہے جس نے بھی نکالا ہے وہ ضرور اس کو پڑھیں تینکیو اے افساد توریت میں کون سا حکم بڑھا ہے اس نے اس سے کہا کہ خداعون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے خداعون کے پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی درکت ہو آمین اس کو ازمانے کے لیے پوچھا تھا یہ جو یہودیوں کا قانون تھا اس کے ایکسپرٹ تھا اس نے خداعون سے یہ سوال پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے اور پھر اس کے جواب میں خداعون نے اس کو وہ حکم بتایا جو کہ سب سے بڑا حکم ہے کہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور اس کے بعد دوسرا اور بھی خداعون نے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون حکم خداعون کے کلام میں پوری اول ڈیسٹرمنٹ کے اندر پرانے اہتنامہ کے اندر پادری آچی رینڈ کہتے ہیں کہ چھ سو تیرہ حکم پائے جاتے ہیں سکس ہنڈرین تھرٹین جتنے بھی حکم ہیں وہ پرانے اہتنامے کے اندر پائے جاتے ہیں اور نئے اہتنامے کے اندر ایک ہزار پچاس حکم یا اڈوائزز آپ کہہ سکتے ہیں اسے وہ پائی جاتی ہیں اور آج حکموں کے بارے میں ہی ہم سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے although this is a very big topic میری میں جان نہیں ہے کہ میں اس میں سے کسی کو بھی کھونوں اور یہ جتنے بھی حکم ہیں ان میں سے ایک ایک حکم کے اوپر پورے پورے جو کنونشنز اور سیمینار اور بہت بہت بڑے اس کے اوپر ایک سیریز ہو سکتی ہے لیکن ہم بڑے مقتصر طور پر ان کا overview ایک سمری کے طور پر ہم اس کو آج دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا ہوتا کیا ہے حکم کیا ہے حکم کیا ہوتے ہیں یا میں نے جو اس کی definition دیکھی اور میں نے جو آپ کے ساتھ مل کے سیکھ رہا ہوں یہ وہ steps ہیں یا وہ statements یا جس کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ یا معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں یا جڑے رہتے ہیں معاشرے کے وسیلے سے سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پھر ہم یہ وہی قانون یا وہی steps اور statements ہیں جس کے وسیلے سے ہم خدا میں اور خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو یہ حکم کہلاتے ہیں یہ definition ہے اس کی جو کہ میں نے سیکھی ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ پرانی اہدنامہ کے اندر چھے سو تیرہ نئے اہدنامہ کے اندر ایک ہزار پچاس statements پائی جاتی ہیں steps پائی جاتی ہیں advises پائی جاتی ہیں جس کے وسیلے سے ہم خدا عمد کے ساتھ چل سکتے ہیں جی میرے بہرے بہنوں اور بھائیوں ہم جگہ جگہ پہ مطی کی انجیل پانچ میں بعد کی سترمی اٹھارمی آیت میں بھی خدا عمد نے اس بات جس جب بسمین کی اوپر آئے تو انہوں نے یہ بات کہی سب کو کہی کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوق کرنے آیا ہوں یعنی کہ وہ پرانے جتنے بھی حکم تھے میں ان کو ختم کرنے نہیں آیا یہ نہ سمجھے کہ اب نئے اہد شروع ہو گیا تو پرانا اہد وہ ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ میں منسوق کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں اور وہ کب تک رہے گا پرانا اور اہد نامہ اور نئے اہد نامے کی جتنے بھی حکم ہیں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اور بہت ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم اس کو اگر پڑھیں تو سیکھ سکتے ہیں باتیں کہ پانچ میں باپ کی سترمی اور عرصے لے کے اٹھارمی آیت سے آگے بھی جی میرے پہرے بہنوں بھائیوں بہت سارے پریکٹرسز پائی جاتی ہیں یا ڈاکٹرنز پائی جاتی ہیں جو کہتے ہیں جی پرانے یاد نامے دے حکمانو تصیحن نہیں مان دے وہ تے ختم ہو چکے نے دیکن خداون نے خود یہاں پر یہ ان کی نہیں بلکہ میں اس کو پورا کرنے آئے ہوں اور یہ ٹریں گے نہیں کیونکہ وہ ترہید کی باتیں ہیں نا انہیں کہا جی یہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں یہ نکتہ یا ایک شوشہ ترہید سے ہر گز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے اور یہ حکم وہ پرانے حکم بھی چل رہے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں اور نئے حکم بھی چل رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہونے ہیں چاہے کوئی مسیحی ہے چاہے کوئی غیر مسیحی ہے پوری دنیا میں یہ حکم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے ان کو observe کیا جا رہا ہے اور یہ وہ جو ہمارے جو دس حکم ہیں جو دیئے گئے تھے جو کہ خروج کے بیس میں باب کی تیسری آیت میں اس دشنا کے جیٹرانمی کے ففت پانچوے باب کی ساتویں آیت میں لکھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں چاہے وہ کسی کو مانتا ہے چاہے وہ کسی خدا کو مانتا ہے چاہے وہ ہمارے خدا کو مانتا ہے یا نہیں اس سے کچھ وہ نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ سارے حکم جتنے بھی بائبل کے اندر ہیں وہ سب دنیا کے اندر مانے جا رہی ہیں اور یہ بڑی ہران کن بات ہے بڑی ہی ہران کن بات ہے کہ وہ لوگ جو مسیحی نہیں بھی ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں ابھی آج ہم اس کو مختصر طور پر دیکھیں گے وہ کون کون سے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ان کی ٹائپس دیکھتے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں ان حکموں کی کیا قسمیں ہیں جو کہ پوری دنیا بھی مانتی ہے اور مسیحی خاص طور پر مانتے ہیں یہ سب سے پہلی جو جس کی قسم ہے وہ ہے اخلاقی حکم مورل لاز مورل لاز جو کہ دس حکم ہیں جو کہ ابھی میں نے بتایا خروج کے استشنہ کے اندر پائے جاتے ہیں دس حکم کہ جو کہ کوئی سینہ پر مرد خدا موسیٰ کو دیئے گئے کہ تو میرے حضور کسی اور کو نہ ماننا تو بدفرستی نہ کرنا تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا تو ثبت کے دن کو پاک ماننا اپنے ماں بات کی عزت کرنا تو قتل نہ کرنا زنہ نہ کرنا چوری نہ کرنا جھوٹی گواہی نہ دینا اور اپنی پڑوسی کے گھر کا لالش نہ کرنا یہ مورل لاز جو کہ خداون نے اپنے بندہ کو دیئے تھے دنیا میں وہ سب لوگ اس سسائیٹی کے اندر وہ سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں more or less اس کو کر رہے ہیں دیکھتے ہیں قتل نہیں کرتا کوئی بھی اس کو پتا ہے کہ یہ جرم ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اچھی بات ہے ہم خدا کو تو نہیں مانتے ہیں we are atheist لیکن ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ہم چوری نہیں کرتے ہیں because یہ this is morally it's not right یہ کہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں نیک رہتے ہیں اور اس قسم کے اور ثبت کے دن ان کو پاک ماننا ہم دیکھتے ہیں آج بھی دنیا میں بہت سارے اب تو UAE اور سعودیہ نے بھی یہ کر دیا ہے کہ سنڈے کو چھوٹی کر دی بھی انہوں نے چھوٹی ہوتی ہے businesses اس وقتوں میں نہیں ہوتے ہیں جب چرچ ہو رہا ہوتا ہے بیس میں بھی ہے پاکستان میں بھی میرے گاؤں میں خود ایسے ہوا کرتا تھا اب تو مجھے نہیں پتا لیکن اب بھی ہوا اب بھی ضرور ہوتا ہوگا کہ شاپس بند ہوتی ہیں اور وہ چرچ کے بعد جو مورننگ کا چرچ درست سے لے کے بارہ ایک بج تک ہوتا ہے اس کے بعد ہی کھلتی ہیں اور اس میں صرف ہماری ہی شاپس نہیں ہوتی تھی مزلوم کی شاپ بھی تھی ایک دو جو وہاں پہ گھر رہتے تھے رہتے ہیں وہ ضرور اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے چاہے وہ یہاں خدا کو مانتے ہیں یہ دنیا والے یہاں نہیں مانتے لیکن یہ مورل مورل لاؤز ہیں ان کو سب ہی مانتے ہیں کیونکہ یہ اقلاقی حکم ہیں اور ان کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑے ہیں سوسائٹی میں بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں موسوی را جوز اس کو ابھی بھی ہو دی جو ہیں وہ اس کو موسوی شریعت کے نام سے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ ہم تو موسیٰ نے جو حکم ہمیں دیئے ہیں ہم تو ان کی پیر بھی کرتے ہیں اور جو کہ وہ یسو پر بھی لاغو کیا کرتے تھے کہ سبت کے دن کے تو پاک مانا تو سبت کو بھی کام کرتا ہے وہ خیال کرتے تھے یہ جو شفاہ دینے کا ایکٹ ہے یہ بھی شاید کام کرنا ہے یہ بھی شاید میند کرنا ہے لیکن یہ بلکل بھی ویسا نہیں ہے اور اسی لئے خدا بن نے کہا تھا کہ میں ان حکموں کو توڑ رہے نہیں آیا بلکہ میں انہیں پورا کرنے آیا ہوں کہ آپ اچھا کام کریں اچھا کام کر سکتے ہیں آپ اور پھر اور بھی ایک بیعث ایک چلتی ہے لوگ بہت سارے کہتے ہیں جی یہ تیدہ سکمتیں بڑی دیر بعد ملے نے جب جب بنی اسرائیل ویلڈرنیس کے اندر تھے لیکن اس سے پہلے جو لوگوں نے جو کیے تھے توڑے تھے ان کا کیا ہوگا اور کس کس نے توڑا تھا موٹے موٹے تھوڑے تھوڑے ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر طور پر ان کو دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے خداوند کے بندوں نہیں ان حکموں کو توڑا تھا جس کے اندر نو کا بیٹا ہام تھا اور اس نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی تھی جب وہ اس کا باپ یہ وہ نیکڈ تو اس نے اس کو دیکھا تھا اس نے اس کو ڈھکا نہیں تھا تو خداوند کے نزدیک یہ بڑی یہ بات سمجھی گئی کہ اس نے باپ کی عزت نہیں کی ہے قائن نے قتل کیا تھا اپنے بھائی حابل کو راخل نے اپنے باپ کے بت چرائے تھے اس نے چوری کی تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں باپ اپراہم نبی جھوٹ بولا تھا اس نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا اس نے کہا تھا کہ سارا اس کی بیوی نہیں اس کی بہن ہے اور اسی طرح لوت کی بیوی نے لالچ کیا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میرے سمان کا کیا ہوگا میرے گھر کا کیا ہوگا اچھے اچھی چیزیں جو اس میں پڑھیں گے اس نے کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا کیا ہوگا دیکھئے یہ حکم تو بڑی بعد میں ملے بڑی دیر سے ملے لیکن پاول ان کے بارے میں کہتا ہے رومیوں کے دوسرے باپ کی چودہ پندروی آیت کے اندر جو اخلاصہ وہاں پہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا کے حکم ہے نا یہ کوہ سینہ پر دینے سے پہلے بھی خداون نے اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر نقش کر دیئے تھے یہ وہ حکم کوئی ضروری نہیں کوئی جو ٹیبلٹس کے اوپر حکم ہے یہ وہ ہی تھے جو خدا کی شکل و صورت پہ جتنے بھی انسان دنیا کے بنے ہیں خداون نے سب ان کو ان کے دل پر نقش کر کے ہی انہیں دنیا کے اندر پھیجا ہے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں اس لئے ہم زمیر بھی کہتے ہیں ہمارے پادی صاحب اس کو زمیر بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا احساس ضرور ہوتا کہ یارے تے وہ کام تے ٹھیک نہیں میں کر رہا تے کی ہوئے گا سو یہ چیزیں یہ خداون کے نقش کیا ہوا ہے وہ جو امپرنٹ جو مہر ہمارے دلوں پہ کی ہوئی ہے جس کے وسیلے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ بات یہ والا قانون جو میں توڑ رہا ہوں یا توڑ رہی ہوں کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ وہ ہے کہ خداون نے یہ حکم اس وقت تو نہیں دیئے تھے جب ہمارے بزرگوں نے جب ان حکموں کو توڑا تھا اس وقت تو ہم کہتے ہیں جی زاہری طور پر تو نہیں دیئے تھے لیکن ان کے دلوں پر امپرنٹ تھے پاروسصول جیسے رومیوں کی بک کے اندر دوسرے بات کی چودمی اور پندریمی آیت میں لکھتے ہیں تو یہ پہلی ٹائپ تھی جو کہ مورل لاو یا اخلاقی قانون کہلاتی ہے اور اس سے ہم پوری دنیا کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پھر ایک اور قسم ہے دوسری قسم ہے جو کہ سیوک لاوز ہیں یعنی کہ قانون گورنمنٹ کے قانون ہیں جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اس کے قانون ہیں جو کہ آج پوری دنیا کے اندر اپنے اپنی گورنمنٹ کے اپنے اپنے قانون ہیں ہم دیکھتے ہیں ار قسم کا قانون ہے یہاں پہ اچھے بھی ہیں اور نہیں بھی اچھے قانون لیکن کیا ہے پہلے کیا تھا پرانے عیدہ میں کے اندر کیا تھا یہ جو قانون ہوا کرتے تھے civil law وہ خداوند خود دیا کرتے تھے کیسے دیا کرتے تھے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دیا کرتے تھے اپنے کاہنوں کے جو کاہن رکھے ہوئے ہوتے تھے لوگ ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ میں قربانی کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا ہوں یا میں اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہوں تو اس قسم کے جتنے بھی قانون تھے وہ خداوند گورنمنٹ وہ اس وقت کی گورنمنٹ کو چلایا کرتا تھا جو بن اسرائیل میں ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد خاص طور پر جب سے خداوند یسو آئے ہیں یہ اس کے بعد جتنے بھی ورلڈ لیڈرز ہیں یہ ان کو دے دیا گیا ہے اختیار اب یہ ان کے پاس ہے وزیر آزم جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں پریزیڈنٹس پائے جاتے ہیں کنگ ہیں کوینز ہیں جتنے بھی یہ ان کو دے دی گئی ہیں اب یہ ان کے پاس ہے اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ ان کو دے دی گئی ہیں یہ خداوند کا بندہ پالور سصول ہمیں کہتا ہے اس لیے کیا کہتا ہے وہ رومیوں کے تیرمیں باپ کی پہلی آیت میں کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کا سامنا کرتا ہے اور اس کے انتظام کا سامنا کرتا ہے اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے اور اس لیے نو ونڈر کہ میرے ہمارے پادی صاحب جتنے بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں نا باہر جا کے کہ وہ فرانے جی ایک پوری مسیحی کو ایک بیٹی سیاں بیٹا سیاں آدمی تھا اس کو انہوں نے سزا موت دے دی ہے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر پرسیکیوشن ہو گیا بہت ساری کرسٹنز کے تو چلو ہم جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں حکومت کے اقلاق لیکن ہمارے کچھ بزرگ ہیں وہ اس بات کے خلاف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خداون نے منع کیا ہے کرنا ہی ہے تو کچھ کرنا ہی ہے آپ نے تو خداون کے حضور بیٹھیں روزہ رکھیں دعا کریں جس طرح ہم دیکھتے ہیں نینما کے لوگوں نے کیا تھا ویسا اور یہ گورنمنٹ جو سیول لاوز ہیں جتنے بھی وہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان آلہ حکومتوں کے تابع رہیں کیسی بھی حکومت کیوں نہ ہو اچھی حکومت ہو یا ظالم یا نکمی یا نادان جیسی بھی حکومت ہو یا نا اہل حکومت ہو وہ خداون کی طرف سے ہے اور پیدا ان کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ اس کو بھی خدا نہیں کھڑا کیا تھا تاکہ اپنا زور اسریلیوں کو دکھائے میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں ضرور ہمیں بھی ہمیں بھی یہ جتنے بھی سیول لاوز جو لاغو کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ اس کے ضرور حامی ہونا چاہیے اور ان کے لئے دعا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آلہ حکومتوں کے اور ہر شخص جو آلہ حکومتوں کا تابع رہے اور ہمیں بھی ان کے تابع رہنا چاہیے یہ گورنمنٹ جو کہ پولیس کو بناتی ہے جو کہ فوج کو بناتی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کو بناتی ہے ایم پی اے اور کانسلرز جتنے بھی بنتے ہیں ان کو بتاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کی حفاظت کرے اور لوگوں کی وہ خدمت کرے تو یہ خداوند کی طرف سے ہے یہ ایک ٹائپ تھی کانون کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیول لاوگ گورنمنٹ کے جو کانون ہیں یہ وہ ہیں اب پھر ہم ایک اور ٹائپ بھی دیکھتے ہیں آخری ٹائپ ہے یہ یہ ہے رسمی قوانون قوانین ہے یہ سرمونی لاؤز ہیں رسم رسمی طور پر ہم نہیں کھاتے بہت ساری چیزیں ہم نہیں کھاتے ہیں ویسٹ کے اندر بہت سارے لوگ سور کھاتے ہیں ادھر ہم نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ہم میں رسم نہیں ہے یہ ہمارا رواج نہیں ہے یہاں کے کرسٹن کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جیدہ کوئی گال نہیں جیدہ ٹھیک ہے وہ شراب بھی پیتے ہیں وائن بھی پیتے ہیں روز روز یا ہر سنڈے کو یہاں جب بھی دعوت ہوتی ہے ہم نہیں پیتے ہیں کیونکہ ہم میں ہماری رسم نہیں ہے یہ ہم جو سمجھتے ہیں کلام کے مطابق کو ٹھیک نہیں ہے یہ ہم نہیں کرتی ہیں یہ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت ساری شادی بیعہ کی رسمیں ہیں ہماری شادی بیعہ کی رسمیں فرق ہیں گروہوں سے فرق ہیں ان کی شادیاں جو انہا وہ دو چار پانچ شیر لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں ساڑھے سو ڈیڑھ سو بندہ نہ صدیہ ہوتے بیعہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ رسمی قوانین ہیں اور چرچ جانے کی ترتیب آپ دیکھیں یہ قانون ہے چرچ کا قانون ہے اور اس کے اندرہ رسمیں ہوتی ہیں کیرل سروسز ہوتی ہیں رسم ہیں گھر گھر میں دعا اور پھر سیکرمنٹس ہیں جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ہولی کمیونین کا سیکرمنٹ ہے اور مگنی کا ہے پھر ببتیس میں کا سیکرمنٹ ہے یہ سارے جو قانون ہے جس طرح کے بنا ہوا ہے یہ اس طرح اس کو فولو کیا جاتا ہے اور پھر سوگ بنانے کا قانون بھی ہے اور دیکھیں ہماری ملکہ یہاں پہ مری ہے تو دس دن کا سوگ ہوا ہے ایک دن کی پوری انہوں نے ملک میں چھٹی دی ہے سارے لوگ جو سب کچھ ہی بند تھا سب کچھ ہی بند تھا یہاں پہ اور اور سارے لوگوں نے اس کو دس سے بارہ گھنٹے تک کا اس کا فیونرل دیکھا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے لوگ تو لاکھوں لوگ تو وہاں گئے تھے اس کا دیکھنے کے لیے پیلس میں گئے تھے اس کا دیکھنے کے لیے لیکن یہ رسمی قانون جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں ایسا کوئی بھی سوگ ہو ہم بھی ایسا ہی تین دن مناتے ہیں پھر دس دن مناتے ہیں پھر چالیس دن بھی مناتے ہیں جو کہ سوا منا بنتا ہے تو اس قسم کے قانون ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہوتے ہیں اور یہ سیکھ ہم اس لیے رہے ہیں یہ قانون جس کی دیفنیشن میں نے بتائی کہ یہ وہ سٹیپس ہیں اور یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جس کی وسیلے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور خدا مند کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں پائبل کے اندر ایک رسمی قانون ہوا کرتا تھا قربانیاں چڑھانے کا وہ وہ وہاں پہ اس کا ایک law تھا اس کا کہ بڑا ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے اتنا بڑا ہونا چاہیے کیسی کون اس کو زوا کرے گا کون اس آپ نے اس نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ زبا کیا جائے گا تاکہ جتنی بھی گناہ ہیں اس چکس کے وہ بکرے کے اندر چلے جائیں گے اس کے سر کے اوپر چلے جائیں گے اور وہ اس کے بعد جا کے وہ زبا ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی ہمارے گناہوں کی قربانی ادا ہو جائے گی یہ تو خیال نہیں ہوتے ہیں یہ والا تو اب قربانی کا تو نہیں ہوتا ہے کی رسم تو نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ خدام یسو نے ایک ہی دفعہ قربان ہو کر ہمارے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے دیا اور وہ ہماری خاطر قربان ہو گئے سو یہ بھی ایک قانون ہے رسمی قانون جو کہ یہ قربانیوں کی رسم تو ہم میں تو نہیں ہوتی ہے لیکن باقی کی جتنے رسمیں ہیں وہ ہم معاشرے معاشرتی طور پر سوسائیٹی میں ہم وہ کرتے ہیں اور اس کو اپزراب بھی کرتے ہیں تو یہ ان کی ٹائپس تھی اب ہم کیوں مانے ایسے یا مسیحوں کیوں منانا چاہیے خاص طور پر خدا کے کامانے ان کو ہمیں کیوں ماننا چاہیے گورنمنٹ کے قانون تو ہم نے مانتے ہیں نہیں مننا گئے تو پھر پرابلم ہے جرمانت دینا پڑے گا اور یہ جرمانت تو میں بھی یہاں پہ بہت دفعہ مجھے ہوا ہے کہ غلط جگہ پہ پارکنگ کرنے کے وجہ سے مجھے بھی ٹکٹ لگی ہے اور بس لین میں اپنی کار چلانے کہ یہ بسیدے سے وہ مجھے بھی جرمانے پڑے ہیں تو اسی طرح جب ہم ان کو نہیں مانتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے اس کی جرمانہ ہوتا ہے لیکن جب مانتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کا عجر ملتا ہے اس کا عجر ملتا ہے اور اپاروسرسو لکھتے ہیں دوسرے تموتیس کے تیسے باب کی سولوی سے سترمی آیت میں لکھتے ہیں کہ جتنا بھی خدا کا کلام ہے جو کہ خدا کی الہام سے ہے وہ تعلیم اور الزام اور صلاح اور راست بازی میں تربیت حاصل تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ہم ان کو مانیں گے تو یہ فائدہ مند ہے اور یہ ہمیں راست بناتے ہیں خدا کی فممبرداری کرنا سکھاتے ہیں اور خدا کی فممبرداری کرنا ہی حکم کو ماننا ہے اور پہلا جو ایک ہی حکم ہوا کرتا تھا جب کہ آدم اور ہوا ہوا کرتے تھے تو ایک ہی حکم ہوا کرتا تھا اور وہ کیا حکم تھا فممبرداری obedience انہوں نے obedience کرنی تھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے یہ حکم ماننا ہے اور وہ ہی اس کے ساتھ ہی جتنے بھی یہ ایک ہزار پچاس اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھے سو میں نے بتایا ابھی چھے سو تیلہ بتائیں وہ حکم اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ سارے جتنے بھی کامانین ہیں ان کو فممبرداری کے ساتھ ماننا ہی ہمیں اچھا شہری اور اچھا مسیحی بناتا ہے اور یہ ماننا ضروری ہے اس لیے کہ یہ یسو نے یہ کہا ہمیں ہمیں مسیحوں کو کیوں منانا چاہئے نمبر ون کہ یسو نے ہمیں کہا ہے اور اس نے اپنی مثال دی ہے کیونکہ وہ بھی ایسا فممبردار رہا جس مشن کے لیے اس کو زمین کے اوپر بھیجا گیا تھا وہ اس نے کیا وہ اس نے پورا کیا وہ ایسا فممبردار رہا کہ اس نے جان اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی اور پھر اس نے کہا جان فورٹین فیفٹین میں اس نے کہا جو نا کی انجیل چودہ میں باپ کی پندر بھی یہ آیت میں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اگر ہم اس کی حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم نافرمان ہیں مسیحی نہیں ہے اور جو مین سمری ہے مختام جسو کے حکموں کی وہ کیا ہے اس ہے لاؤف لو محبت کا قانون ہے اور پھر معاف کر دینے کا قانون ہے اور یہ دونوں باتیں ہی اس نے صلیب پر ادا کی ہم دیکھتے ہیں اس نے اس کا ثبوت دیا سو ہم اس لئے بھی ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ یہ ہمارے جس کو ہم فالو کرتے ہیں اور جہاں آپ سب ہی اسی کے نام کے وسیلے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے آج اسی کی باتیں سننے کے لئے بیٹھے ہیں یہاں پر اگر ہم اسے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر بھی عمل کریں اس لئے ہم اسے ہمیں ماننا چاہیے اور پھر دوسرا ہمیں کیوں ماننا چاہیے فرمبرداری کیوں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک عبادت کرنے جیسا ہے رمیوں کے بارویں باپ کی پہلی آیت میں ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے پیش یا نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند دیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے بس قانون کو مانتے رہیں اور اپنے بدن جو ہیں ایسی قربانی ہونے کے لئے پیش کرتے رہیں جو زندہ اور پاک پاک رہیں اور فرمبرداری کرنا ہی پاکیزگی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر تھری ہم کیوں ان حکموں کو مانیں کیونکہ خدا اس کا عجر دیتا ہے اوپیڈینٹ رہنے کا عجر خدا دیتا ہے اور اس نے دیا اور اس کی مثال آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بابر بہرہام کو اس نے عجر دیا کیا کہا بابرہام کو کہ بابرہام سے کہا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی ہے تو اوپیڈینٹ رہا ہے آج دیکھیں قوم ازرائیل چھوٹا سا ملک ہے چھوٹا سا ایریہ ہے تھوڑے سے لوگ ہیں پوری دنیا کے اوپر راج کرتے ہیں جو نئی انونشن آئے گی وہ ان کی طرف سے آئے گی دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اور یہ کس کے وسیلے سے ہیں بابرہام کی وسیلے سے ہیں کیونکہ اس نے خدا کی بات مانی اور خدا نے اس کو برکت دی وہ فرمان بردار رہا اوپیڈینٹ رہا اور خدا من نے کہا کہ تیری نسل کے وسیلے سے جو کہ آج بھی اس کی نسل ازرائیل کے اندر ہے اس کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تنہیں میری بات مانی ہے جی میرے پہلے بہنوں اور بھائیوں اور خدا من کے کلام ہم دیکھتے ہیں لکا کے گیارمے باپ کی اٹھائیسویں آیت میں خدا من نے بھی یہ کہا یسو نے یہ کہا مگر مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ بات انہوں نے ایک عورت کے جواب میں کہی جس نے خدا من جیسو کو کہا تھا کہ مبارک ہیں وہ رحم جس میں تو رہا اور خدا من نے کہا کہ نہیں مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں بہت زیادہ مبارک ہیں اور پھر یاکوب کے ہم دیکھتے ہیں قط میں پہلے باپ کے پچیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر گوھر سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لئے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے یہ نہیں کہ دا سکمتہ سانوم دے نے بس ماننا نہیں ہے انہیں تو پھر کیا فائدہ بھی دا سکموں کو یاد کرنے کا یا آنے کا کیا فائدہ جب ہم نے ان کو ماننا نہیں ہے تو جب مانتے ہیں تو خدا مند اس کا عجر دیتا ہے اس لئے بھی ہمیں ماننا چاہئے اور پھر چوتھا فمبداری کرنا خدا سے محبت کو ظاہر کرتا ہے کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے پہلا یہ ہونا پانچ میں باب دوسری آیت جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرسندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں اس کے حکم سخت نہیں جب ساری دنیا مان رہی ہے جو مسیحی نہیں بھی ہیں بھئی وہ بھی دس حکم مان رہے ہیں بہت سے دس حکموں میں سے زیادہ تر وہ مانتے ہیں اگر ہم ہی نہ مانیں تو پھر تو عجر نہیں ہے نا پھر تو پھر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا سے بہت محبت رکھتے ہیں خدا نے ہم سے محبت رکھتے ہیں تو ہم بھی بہت خدا سے محبت رکھتے ہیں ہم 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 ایوری ٹائم جو نا وہ میٹنگ میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور گاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں اور پھر پانچ ماہ کے خدا پر ایمان لانے اور لانا ہم یہ ظاہر کرتا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس کی فرمبرداری جب ہم کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور پہلا جہنہ کی دوسرے باپ کی تیزی آیت میں یہی لکھا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اسے میں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے جی اس کے حکموں کو ماننے سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہم اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے اور پھر ہمیں اس لئے بھی ماننے چاہیے خداوند کی حکم اور اس لئے بھی یہ ضروری ہے حکم ماننا ضروری ہے قربانی چڑھانا نہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے اور یہ ہمیں بات یاد آتی ہے ساؤل بادشاہ جو پہلا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا اس کے ایک واقعے سے ہمیں یاد آتا ہے پہلا سیمول پندر میں باپ کی بائیسویں آیت سے میں یاد آتا ہے کہ جنگ کے بعد جب اس کو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ساری چیزوں کو تُو نے ختم کر دینا ہے اور اس نے ختم نہیں کیا تھا بلکہ وہ لے آیا تھا اچھی اچھی بھیڑیں گائے بیلیں بیل اور بھیڑیں بکریاں وہ سب لے آیا تھا تو اس نے کہا تھا جی میں یہ اس لئے لے آیا ہوں جب اس سیمول نے پوچھا کہ یہ تو کیوں لے کر آیا ہے تو یہ تو منع کیا گیا تھا تو اس نے کہا تھا یہ میں ایسی لے آیا ہوں کہ خداون کی حضور قربانی چڑھانی ہے میں نے تو اس نے کہا کہ نہیں قربانی چڑھانا جنہا حکم مانا جنہا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے تُو نے حکم نہیں مانا ہے قربانی تو نہ چڑھاتا کوئی بات نہیں تھی لیکن تجھے حکم ماننا چاہیے تھا اور اس کو اسی دن فارق کر دیا تھا خدا نے اسی دن فارق کر دیا تھا کہ جب بارشاہ نہیں رہے گا لیکن تو فرما بردار نہیں ہے میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں حکموں کے بارے میں ہم بڑا مقتصر طور پر سیکھ رہے ہیں بکوز دس ایس ویری بگ ٹاپک اور ہم اس لئے بھی فرما بردار رہنا چاہیے کہ اگر ہم نافرمان ہوتے ہیں تجھے گناہ اور موت لے کر آتی ہے اور باغ عدن میں یہی ہوا تھا جات کریں یہی ہوا تھا گناہ ہو گیا تھا نافرمانی کی پھل کھایا گناہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر موت آ گئی یہ دونوں چیزیں نافرمانی کے وسیلے سے آ جاتی ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے لیکن جب ہم وہ تو ایک ازلی جو بات ہمیں جو نسلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو موت تو آ گئی اب لیکن خدا مجیسو مسیح کی آنے سے اس میں چینجز یہ آئی کہ پھر اس کے اندر زندگی آ گئی موت کے بعد زندگی آ گئی اور یہی بات پہلا کرنٹیوں کے پندرمہ باب کی بائیسویں آیت میں لکھی ہے کہ آدم کے وسیلے سے موت آئی ہے اس دنیا کے اندر لیکن جسو کے وسیلے سے زندگی اس دنیا میں زندگی آئی ہے اور پھر آٹھویں اور آخری بات کہ اوپیڈینٹ ہونے سے اور حکموں کو ماننے سے ہم برکت پاتے ہیں اور مبارک ٹھہرتے ہیں اور یہ بڑا اچھا خوبصورت زبور ایک سو انیس اگر ہم دیکھیں اس کی پہلی آیت میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں وہ پورے دل سے اس کے طالب ہیں ان سے ناراضتی نہیں ہوتی اور وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں یہ میرے پیارے عزیزوں خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے دوسرا کرنٹھیوں ساتھ میں باپ کی پہلی آیت میں کہ آؤ ہم اپنے اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں اور ان سارے حکموں کو جو خداوند کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں جب ہم کلام کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں جب ہم کوئی بھی گیت اور زبور سنتے ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں جب ہم ایسی میٹنگ کے اندر آتے ہیں جب سب بیٹھتے ہیں مسیحی رفاقت رکھتے ہیں مقدس محفل ہوتی ہے اس کے اندر ہم سنتے ہیں تو جب یہ سب حکم اگر ہم اپنے مسیحی معاشرے سے کمیلٹی سے باہر نکلتے ہیں دنیا میں نکلتے ہیں تو وہاں یہ پائے جاتے ہیں ہر جگہ ہی یہ پائے جاتے ہیں تو جب یہ حکم سب جگہ ہی پائے جاتے ہیں اور جب ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے ہیں جب ہم ان سے بچ نہیں سکتے ہیں تو پھر آئیے اپنے دل کو سخت نہ کریں بلکہ ان حکموں کو مانیں خدا مند نے ہمارے دلوں پر اگر ہم نے اس کو نہیں پڑا اگر ہم نے ان کو دس حکموں کو یاد نہیں بھی کیا ٹھیک ہے مجھے یاد ہے میں نے سنڈے سکول کے زمانے میں یاد کی ہوئے تھے بہت ساری باتیں یاد کی تھی جو کہ بہت ساری بہت ساری چیزیں بھی مجھے یاد بھی نہیں ہیں لیکن اگر ہمیں دس حکم یاد نہیں بھی ہیں پورے کے پورے دس یاد نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ خدا مند نے ہمارے دلوں پر یہ ایمپرنٹ کیا ہوگا اس کا ہمیں اس کو نقش کر کے بھیجا ہوا ہے فرامت کا کلام کے مطابق تو جب ہم ان حکموں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں کہی جا نہیں سکتے ہیں تو آئیے پورے سچے دل کے ساتھ ان کو ماننے کا قصد کریں اور ان کو فولو کرتے رہیں تاکہ خدا مند کے نزدیک ہم مقبول ٹھہریں خدا مند آج ان مختصر طریقے سے جو آج ہم نے حکموں کے بارے میں ہم نے دیکھا اس کو پڑھا ہم نے سنا اس کے وسیلے سے خدا مند مجھے اور آپ سب کو برکت دے آمین 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 پریز دلور تینکیو بی آدھر موسیقی موسیقی